اسلام علیکم دوستو انفارمیشنل حال میں خوش شامدین ناظرین اس وقت آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ تحریک لبیق پاکستان اور دعوت اسلامی ایک دوسرے قیامنے سامنے آ چکی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے آئیے جانتے ہیں ناظرین تفصیلات کے مطابق گزشتہ جمہت المبارک پر تحریک لبیق پاکستان کے امیر حافظ سعید حسین رضوی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ مسواق کرنا اور سفید کرتا پہننا بھی سنت ہے لیکن اسلام میں جہاد کرنا بھی ضروری ہے ناظرین تحریک لبیق کے امیر حافظ سعید حسین رضوی کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ شرپسند اناثر میدان میں آ گئے اور حافظ سعید حسین رضوی کے اس بیان کے ویڈیو کلیپ کو غلط استعمال کرتے ہوئے دعوت اسلامی پر لگا دیا اور ان کا کہنا تھا کہ تحریک لبیق کے امیر حافظ سعید حسین رضوی نے یہ بیان دعوت اسلامی کے لیے دیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سربراہ تحریک لبیق حافظ سعید حسین رضوی پر شدید تنقید کرنا شروع کر دی جبکہ دوسری جانب در تحریک لبیق پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعید حسین رضوی کے بیان کا مقصد ہر کس دعوت اسلامی نہیں تھا اس کے ساتھ ہی تحریک لبیق پاکستان کے مرکزی نائب امیر پیر سید زہید حسین شاہ بخاری صاحب کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کا سیاسی بینگ تحریک لبیق پاکستان ہے اور ان دونوں جماعتوں میں کوئی فارق نہیں اور ترجمان تحریک لبیق پاکستان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جو لوگ سعید حسین رضوی پر تنقید کر رہے ہیں ان کا تعلق نہ تو دعوت اسلامی سے ہے اور نہ ہی تحریک لبیق پاکستان سے بلکہ یہ قادیانی ہو سکتی ہیں جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ناظرین اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ